اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک خاص ویڈیو لے کر آیا ہوں کرونا وائرس پر مضمون لکھیں آپ لوگ جان ہی رہے ہیں کہ یہ موضوع آج کل ساری دنیا میں چھایا ہوا ہے کرونا وائرس پر سوال پوچھا جا سکتا ہے ہو سکتا ہے اس سال سوال پوچھے تو میں نے سوچا کہ اس پر ایک ویڈیو بننی چاہیے ایک مضمون کرونا وائرس پر ہونا ہی چاہیے تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں کرونا وائرس نے ساری دنیا کے لوگوں میں خوف و حراس پیدا کر دیا ہے چین سے نکلنے والی یہ وبا ایسی صورت اختیار کر لے گی ایسا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا اس وبا کے خوف سے پوری دنیا کا نظام درہم برہم ہو گیا معاشیات پر بھی اس کا بہت برا اثر پڑا کرونا وائرس نے ابھی تک لاکھوں افراد کی جانے لی ہیں اور یہ سلسل ابھی تک جاری ہے اس سے بچنے کے لیے حکومت نے ماسک اور سانیٹائزر استعمال کرنے کے اپیل کی ہے ساتھی سوشل ڈسٹنسنگ کا خیال لکھنے کو کہا گیا ہے باوجود اس کے آج بھی لوگ بے پرواہ ہو کر گھوم رہے ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ لوگوں نے خود کو اس خوف سے آزاد کر دیا ہے کرونا وائرس ایک ایسا وائرس ہے جو سانس کے ذریعے انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے زکام سردرد اور سانس لینے میں پریشانی ہوتی ہے مشتبہ مریضوں سے مل جو لکھنے والے افراد میں اس وائرس کی منتقلی کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اگر مرض بڑھ جائے تو نیمونیا ہو جاتا ہے اور نیمونیا بگڑ جائے تو مریض کی موت بھی ہو سکتی ہے ماہرین سہت کے مطابق انفیکشن سے لے کر علامات ظاہر ہونے تک چودہ روز لگ سکتے ہیں لہٰذا ایسے مریضوں میں وائرس کی تصدیق کے لیے انہیں الگ تھلگ رکھا جاتا ہے صحت مند افراد جب کرونا وائرس کے مریض سے ہاتھ ملاتے ہیں یا گلے ملتے ہیں تو یہ وائرس ہاتھ اور سانس کے ذریعے انسانی جسم میں داخل ہو جاتا ہے طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ وائرس انتہائی سغرط کے ساتھ ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہو جاتا ہے لہٰذا اس وائرس میں مبتلا مریضوں کا علاج کرنے والے طبی عملے کو بھی انتہائی سخت حفاظتی اقدامات کرنا پڑتے ہیں ماہرین سخت کے مطابق باقائدی سے ہاتھ دھونا ماسک کا استعمال خانسی اور چھیک کے وقت ٹیشو پیپر یا رومال کا استعمال یا عدم دستیابی کی صورت میں کہنی سے ناپ کو ڈھاپ لینا اس وائرس سے انسان کو محفوظ بناتا ہے کرونا وائرس کے مشتبہ مریض سے بغیر حفاظتی اقدامات یعنی دستانے یا ماسک پہنے بغیر ملنے سے گریز کی بھی ہدایت کی گئی ہے ماہرین کے مطابق گوشت اور انڈوں کو اچھی طرح پکانا بھی حفاظتی تدابیر میں شامل ہے کئی ماہ سے تعلیمی ادارے بند ہیں تجارتی سرگرمیاں بھی ٹھپ ہیں لاکھوں لوگوں کی نوکڑیاں چھوٹ چکی ہیں یہ سب کرونا وائرس کا نتیجہ ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی فطرت کے مطابق گزاریں تاکہ اس وبا سے نکل سکیں تو یہ رہی چھوٹی سی ویڈیو اس سے بتایا میں نے کہ مضمون کس طرح لکھیں گے آج کے لئے اتنا ہی ہے اللہ حافظ آپ سبی لوگوں کو خوش رکھیں آباد رکھیں اللہ حافظ